وہی عمر جو پہلے مارتے تھے غریبوں کو وہی فاروق امیر المومنین بنے چیرے پہ نکاب پہلے گلی سے گزر رہے ایک بڑی اممہ پریشان بیٹھی عمر روک گئے غلام سے کہنے لگے بڑی پریشان لگتی حضور پوچھ لیتے فرمایا اممہ اندر آ جائے اممہ کہنے لگے جاؤ دوڑو اپنا کام کرو کہا تیری میربانی آنے دے جب زد کی تو کہنے لگی آ جاؤ حضرت عمر اندر گئے لگی عمر سے بڑی شکایت کیا ہوا کہنے لگی بڑی بھی بیوہ بھی بےولاد بھی پچیس دینار کا کرزہ چڑ گیا تین دن ہوگئے روٹی نہیں کھائیں عمر امیر المومنین ہے اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا حضرت عمر کہنے لگے اممان عمر کو کیا پتا تو اس حال میں ہے تو مدینہ کی وہ بڑی عورت بھی جانتی تھی کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے اممان عمر کو کیا بتا کہ تو اس حال میں ہے تو وہ اممہ بولی کہہ دے لگی کیا کہا تم نے عمر کو پتا نہیں تو عمر کو جا کے میرا پیغام دے دو کہ حکومت چھوڑ دے اس کے حوالے کرے جو غریبوں کا پتا رکھ سکتا ہے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں ہٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو بانہ کر کے سائیڈ پہ ہو گیا بول تو پتا رکھ نہیں سکتا تو کیوں حکومت درتا ہے آپ کے غلام کہتے ہیں عمر دوڑ لگا کے بار نکلے کھانا پکا پکایا گھر سے لائے پچیس دینار بھی لائے دو بوریاں ناج کی کندوں پہ رکھ لی غلام کہنے لگا حضور مجھے دے دے فرمایا وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا حضور میں نہیں اٹھا سکتا عمر لائے اس بڑی اممہ کو بچیس دینار دیئے دو تین میرنے کا راشن دیا کھانا کھلا ہے یہاں تو جس کا دو چار سو ووٹ ہو اسے ہے کوئی سردار جودری پوچھ لے غریبوں کو کون پوچھتا ہے لیکن جب ملاد کا انقلاب آتا ہے پھر غریبوں کی عزت بڑھتی ہے حضرت عمر اممہ کے پیروں میں بیٹھ گئے کہنے لگے اممہ چل عمر کو میری خاطر معاف کر دیں اممہ نے ایک لفظ کا تو آپ کے غلام کہتے ہیں عمر کو اتنا روتے ہیں کبھی نہیں دیکھا جتنا عمر آج روئے اممہ کہنے لگی میں کوئی نہیں معاف کروں گی میں تو پوڑی ہوں کسی وقت بھی بلاو آئے گا جب میں مروں گی نا نبی پاک میری قبر میں آئیں گے تو میں عمر کی شکایت لگاؤں گی میں کہوں گی مابوبہ میں غریب نہیں مجبور پریشان آپ نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی اس نے میرا حال نہیں پوچھا آپ کے غلام کہتے ہیں عمر اس طرح روتے جیسے بچہ بھلک کے روتے ہیں کہنے لگے اممہ اس طرح نہ کرنا عمر بڑا کمزور ہے وہ بڑا کمزور ہے وہ یہ شکایت نہ لگانا عمر بڑا مارا ہے حضور کا سامنا نہیں کر سکے عمر کہنے لگی نہیں میرا دوکھی بڑا ہے میں عمر کی شکایت لگاؤں گی حضرت فاروق کے عالم منت کرنے لگے تو بڑی کہنے لگی چل تیری خاطر عمر کو معاف کیا حضرت عمر کہنے لگے مجھے لکھ کے دے اممہ کہنے لگے تم لکھ دو میں سائن کر دیتی ہوں حضرت عمر نے لکھ دیتی